ویلکم بیک ناظرین پروگرم آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ اس وقت بات کریں گے محکمہ اوقاف کی محکمہ اوقاف کی اگر بات کی جائے تو اس وقت سیکٹری اوقاف جو ہیں پنجاب جعوید اختر محمود وہ محکمہ کی بہتری کے لیے کوششہ بھی ہیں کام بھی کر رہے ہیں بقائدہ طور پر جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن بھی لے رہے ہیں جو بددھیانتیوں میں مصروف تھے اور کافی عرصے سے مصروف تھے اور انہوں نے بہت ساری جو اوقاف کے زیر استعمال زمینیں تھیں ان پر جو ہے وہ قبضہ بھی کروایا اور وہاں پر جو ہے وہ بقائدہ طور پر انہوں نے اس زمین پر جو ہے اس کو کمرشلائز بھی کیا اب صورتحال یہ ہے کہ خاطر خواہ اقدامات تو ہو رہے ہیں محکمانہ کاروائیاں بھی جو ہے وہ جاری ہیں احتساب بھی ہو رہا ہے سیکٹری اوقاف نے اوقاف ارگنائزیشن پنجاب کے دو ملازمین جن میں غلام عباس اور سابق زونل ایڈمینسٹریٹر بہاولپور حالیہ اسسٹنٹ جو ڈریکٹر ہیں صدر دفتر تاریخ مسعود پلوچ اور سابق مینجر اوقاف خانپور کو جو ارازی ہے اس کے حوالے سے جو ہے ملاقع دربار حضرت خواجہ غلام فرید جو واقع ہے موزہ کوٹلا میں یہ اس کے حوالے سے ہم نے پروگرام بھی کیا تھا میں آپ کو پہلے یہ انڈیکیشنز بھی دے دوں اس پر بقاعدہ طور پر ہم نے پروگرام کیا تھا ہمارے ریپورٹر ان کے پاس تمام تر اس کے ثبوت تھے اور ہم نے اس کو بتایا تھا کہ یہ کس طریقے سے دربار کی زمین کو قبضہ کروایا گیا ہے اور اس میں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں ایڈمینسٹریٹر بہاولپور اس میں ملوث تھے اس کے علاوہ ان پر کاروائیاں کھل چکی ہیں اس کے علاوہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو ابھی بھی کاغذات نلام ہیں برائے منظوری پر ہیں کچھ جگہیں دے دی گئی ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دی جاتے ہیں ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں غلط ہیں انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے لیکن اس کے باوجود ان کو ان کی نوکریوں سے ہٹایا نہیں جاتا ان کے خلاف انکوائریاں تو کھول دی جاتی ہیں لوگوں کو جھوٹی تسلیہ بھی دے دی جاتی ہیں کہ یہ ہٹ جائیں گے یہ ختم ہو جائے گا معاملہ لیکن پھر انہیں کسی جگہ پر جو ہے وہ لگا کے کچھ دن بعد پھر واپس جو ہے وہ پھر سیٹو پر جو ہے وہ تینات کر دیا جاتا ہے یہ سب کیا ہے یہ کیسی سکیمز ہیں یہ کیسی سکیم ہیں یہ کیسے معاملات ہیں اور یہ محکمہ اوقاف میں آخر ہو کیا رہا ہے آج یہ پرڈورا باکسٹو ہے وہ کھولیں گے ٹیکٹری اوقاف اور ڈی جی اوقاف سونو ہی کی انسٹرکشنز پہ جو ہے وہ محکمہ اوقاف میں بڑے پیمانے پہ کاروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں اور جو لوگ محکمہ اوقاف کی زمین کو گروی رکھنے یا پھر کسی بھی طرح کے دوسرے لوگوں کے استعمال میں دینے میں ملوث ہے ان کے خلاف جو ہے محکمانہ کاروائیوں کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے اچھا یہ اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ محکمہ اوقاف میں جو ہے اس وقت کتنی صاف اور شفاف جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے اور بقائدہ طور پر اگر میں بات کر لوں ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب کے حوالے سے جو ڈائریکٹر جنرل ہے اوقاف پنجاب ہیں انہوں نے مزارات پر جو مزار کے حوالے سے جو ہے وہ کام کی ہے وہ بڑا زبردست کام ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ مزار کہاں پہ واقعہ ہے کس طریقے سے ہے یہ تمام طرح احوال اور اس کے معاملات اور آنے والے ظاہرین کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں مختلف درباروں پر اس پر صورتحال ظاہرین کی آمد کے حوالے سے کام اور جو ان کی زمینوں کے معاملات ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ سوٹ آؤٹ ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکر نے بھی آپ کا دیکھیں میکمہ اوقاف جو ہے وہ پورے پنجاب کے جتنے مسلم اوقاف کے ماتے ہیں جو مزارات آتے ہیں ان کا کنزربیٹر ہے اور ان کی دیکھ بال مزارات کی جو اراضی ہے اس کی دیکھ بال اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ظاہرین آتے ہیں ان کو بہتر صورتحال اوقاف کی ذمہ داری ہے جی بالکل اچھا یہاں پہ میں آپ کو انبیہ پتاتا جاؤں کہ مختلف آپ کے پنجاب میں جو مزارات ہیں مختلف وقتات میں مختلف دنوں میں یہاں پہ جو مزارات اُر سے مبارکی تقریبات کے نقاض ہوتا رہتا ہے تو جو پریورٹی ہوتی ہے ترجیح جو ہے دیکھیں وہ ہیں آپ کے ظاہرین آپ داتا دربار داتا دربار ہو خواجہ فرید رحمت اللہ کا دربار ہو کوئی بھی دربار ہو بہت سارے ایسے ہمارے جو ولی اللہ ہیں ان کے دربار ہیں تو وہاں پر جو ظاہرین آتے ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں ان کو ان کے وہاں پہ پاپوش کا انظام کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی سب سے پہلے کیونکہ عدب کا یہ ایک مقام ہے تقاضہ ہے کہ وہ جوٹی وہاں پہ اس کو تار کے جاتے ہیں پھر اس کے لابہ آپ کی جو وہاں پہ جو گاڑیاں ہیں ان کی پارکنگ اس میں آپ لگا لیں پھر وہاں پہ جو لنگر ہوتا ہے پھر وہ زہرین کے بیٹھنے کے لیے جگہ زہرین کے کھانے پینے کا انتظام اس طرح جو مختلف چیزیں انبیہ یہ میکمہ کاف کے انڈر آتی ہیں جی بلکہ اس میں انبیہ بہت ساری جگہ پہ جیسے ریسنڈلی بھی ہم نے پروگرامز کیے تھے جس کے اندر ہم نے چیز اجاگر کی تھی بلکہ ہم منظر عام پر ہم لے کر آئے تھے جس میں جو میکمہ کاف کی وقف راضی ہے اس پر قبضے ہوئے تھے صحیح بلکل اب آپ ہی دیکھیں جی بلکل آپ ہی دیکھیں اس میں دو چیزیں انبیہ کہ ایک تو ایک جانے جو سیکٹری ہیں وہ میکمہ کی بیٹھے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں جو کمرشل سکینز ہیں ان کو لاغو کر رہے ہیں ان پر اپلیمنٹ کروا رہے ہیں کہ آپ جہاں پر بھی اوکاف کیلئے آپ کو کمرشل سکینز مگر نظر آتی ہے تو وہاں پر یہ جو دکانیں ہیں تعمیر کرتے ہیں اور دکانیں اوپر جو فلیکس ویارہ بنتے ہیں پھر ان کو آکشن کر دیا جاتا ہے بلکل صحیح اور دوسری جانے پر ایسا بھی نبیہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اسی کمرشل راضی پر اسی وقف راضی پر قبضے بھی ہو رہے ہیں صحیح تو نبیہ یہ ریکھیں کہ محکمہ جو ہے وہ اچھا کام بھی کر رہا ہے اور کہیں پر محکمہ کی جو کالی بھیڑے ہیں وہ محکمہ کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس کا ذکر بھی کیا ہے اب اس طرح نبیہ ملتان میں ایک وقف راضی ہے وہاں پہ سیکٹیو کاف گئے ہیں وہاں پر جا کے شاہ کمال کی راضی ہے ایک بہت بڑی راضی ہے دربار شاہ کمال رحمت اللہ علیہ تو وہاں پر بھی نبیہ کام ہو رہا ہے وہاں پر بھی دکانیں بن رہی ہیں فلیڈ بنیں گے اس طرح جب وہ مکمل تعمیر ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھی گا کہ ان کو اوکشن کیا جائے گا ان کی اندلامی کی جائے گی اس سے آنے والے جو پیسہ ہے وہ ملازمین کی فلاہ و بیبود میں کام آئے گا اس سے نبیہ جو دادہ دربار ہے دادہ دربار کا بھی پروجیکٹ جاری تھا لیکن وہ کسی وجہ سے رک گیا تھا لیکن اب دوبارہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس پروجیکٹ کو دوبارہ جہاں سے اس کو روکا گیا تھا وہنی سے اس کا آغاز ہوگا کیونکہ وہ توسیح کر رہے ہیں دادہ دربار کا جو آہاتہ ہے رقبہ ہے اس میں اور کیونکہ ظاہرین آپ دیکھیں دن و دن بڑھتے جا رہے ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نبیہ جو ظاہرین ہیں وہ ہر سال آپ کے دادہ حضر حاضر کے لیے آتے ہیں اب جیسے آفٹر فیو ڈیز میلہ بھی آ رہا ہے اور سے مبارک کی تقریبات آ رہی ہیں تو اس کے لیے بھی ظاہرین کو وہاں پر فیسلیٹیٹ کرنا ایک ہی بڑا جیسے ٹاسک ہوتا ہے نبیہ تو جس کو یہ باقو بھی انجام دیتے ہیں اب جو دادہ دربار کے لیے نبیہ دادہ دربار وہاں پہ راضی ہے وہاں پہ کمشنل سکیم بننے جا رہی ہے ان دکانوں کو وہاں پہ بنایا جائے گا اس کو آکشن کیا جائے گا یہ نبیہ یہ تمام چیزیں جو ہیں آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں جو محکمہ اوقاف کی جو اراضی ہے اس جو ریونیو کس طرح جنیٹ کر رہے ہیں محکمہ اوقاف انتظامیاں اور جو ملازمین ہیں جو کالی بھیڑے ہیں جو کرشن کرتی ہیں جس نے آپ نے بھی ذکر کیا کہ سابق زولار ایڈمیسٹریٹر تھے ایک مینیجر تھے ان کو باقیادہ جو زولار ایڈمیسٹریٹر کو تنظلی کی گئی ان کو اسسسٹنٹ ڈریکٹر بنا دیا گیا اور اس کے بعد اچھا یہ بھی دیکھیں نا کتنی بڑی ویزتی کی بات ہے کہ آپ ایک بڑے عدے پر کام کر رہے ہیں اور آپ کو تنظل کی طرف جانا پڑے اور آپ کو جو ہے وہاں پہ چھوٹے عدے پہ کام کرنا پڑے اور بار بار آپ یہ کتنی ہی ڈسٹرمنٹس ہے تو آپ ایسا کام ہی نہ کریں کہ جس سے آپ کی ذات پر جو ہے وہ کوئی ایسا الیگیشن جو ہے وہ آئے کہ آپ کو اس نوبت تک جو ہے وہ کہیں پر یہ چیزیں فیس کرنی پڑے کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور آپ جب کسی کے ساتھ اپنی پوری لائلیٹی کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ایمانداری کا تقاضہ ہے کہ پھر آپ نے ایمان کو ہر طریقے سے پروپر طریقے سے جو ہے وہ آپ کے ایمان کو آپ کے پاس ایسے ایسی اپورچونٹی آئے گی کہ جہاں پر آپ اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے فوری طور پر شیطان آپ کو اقسائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کال کر لو یہ ایسے کر لو یہ ایسے کر لو یہاں سے اتنے پیسے آئیں گے یہاں سے یہ ہوگا لیکن آپ کی اپنی سوچ ہے آپ کا اپنا عمل ہے ہوتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے لیکن مجھے ایک چیز پر جو ہے وہ بڑی پرابلم ہے اور وہ یہ ہے کہ تنظلی حل نہیں ہے مجھے نہیں لگتا وہ جس سیٹ پر بھی بیٹھیں کہ اس سیٹ پر بیٹھ کے انسان کی فطرت نہیں بدلتی کبھی بھی جس کو عادت پڑ گئی ہے نا جس کو نشہ لگ گیا لط لگ گئی ہے جس کو کسی بھی چیز کی چاہے وہ پیسے کی ہے چاہے وہ شورت کی ہے چاہے وہ کسی چیز کسی بھی چیز کی ہے وہ بندہ اس چیز سے ہٹنے کے جو ہے روادار نہیں ہوتا وہ وہی کام کرتا ہے تو اس لیے ایسے لوگوں کو آپ کو نہیں لگتا کہ ہٹائی دینا چاہیے مستقل طور پر ان سے یہ جاپ چھین لینی چاہیے اور ان کی جگہ جو ہے وہ قابل ترین ینگسٹرز کو جو ہے وہ لے کے آنا چاہیے نوجوان نسل کو جو ہے وہ میک میں اوقاف میں انٹریڈیوز کروانا چاہیے مختلف ہمارے پاکستان کے جتنے میک میں ہیں وہاں کی کارکردگیا جو ہے وہ صفر پہ جا رہی ہیں اس وقت کیوں؟ کیونکہ وہاں پر آپ نے جتنے لوگ تینات کیے ہیں وہ اس ٹائم اپنی ایج سے اوور ایج ہو چکے ہیں اور بس آپ نے وہ تریسٹھ سال پیسٹھ سال جو ہے وہ عمرے رکھی ہوئی ہیں تب تک بندہ ویسے ہی جو ہے وہ اس کے اندر کپیسٹی نہیں ہوتی کام کرنے کی صبح وہاں اٹھانی جاتا ڈیوٹی نہیں دی جاتی تو یہ ساری چیزیں بھی تو دیکھنی ہے نا بھائی پھر لوگ کرپشن ہی کرتے ہیں کہ آسان حال ہے یہاں سے یہ جو ہے بندر بانٹ کرنا شروع کر دو ادھے سے پیسے مل جائیں گے ادھے سے پیسے مل جائیں گے سکون سے بیٹھ کے حاضری لگاؤ اور خاتے رہو ایسا کام نہ کریں نوجوان نسل کو آگے لے کر آئیں ان کو کام دیں طریقہ کار ہونا چاہیے جس طرح پاکستان آلوی میں طریقہ کار ہے ہاں کہ جو چھوٹے لیول کے سپاہی ہوتے ہیں ان کی سرویسوں نے پندرہ سے سترہ سال میرے خیال تھوڑا سا میں کہیں پہ اگر ایک سال دو سال اوپر ہو جائے پندرہ سترہ سال ہے اس کی نا پوری اس کی جتی سرویس ہوتی ہے سرویس ہوتی ہے اگر وہ تو اس کے بعد وہ ریٹیر کر دیا جاتا اسے لیکن جو ایڈمسٹریشن میں اوپر جیسے میجر سے جو اوپر عوضی ہوتے ہیں ان کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے اچھا کیا ہے نبیہ جو کانسٹیبل ہوتا ہے سپاہی ہوتا ہے دیکھیں اس کا کام ہوتا ہے فیلڈ کا انہوں نے چستو طوانہ جو ہوتے ہیں ملازم ان کو رکھا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ابھی جو خبر تھی وہ گردش کر رہی تھی اب آپ جس طرح آپ ذکر کر رہی ہیں کہ ایک جو فرد ہوتا ہے جس طرح ہماری ڈائیٹ ہے نبیہ جس طرح ہمارا ماحول ہے جس طرح کہ ہمارا آج کل معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو ایک بندہ بڑی مشکل سے پچاس سال تک وہ چستو طوانہ رہتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے وہ مختلف بیماریوں میں اسے گھیلی بیمارییں گھیل لیتی ہیں صحیح بات ہے اس کے لیے جو جوب ہے وہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن جب آپ اس کی عمر کو آپ باستر سال تریسر سال کر دیں گے تو جو نوجوان نسل ہے جو بیٹ کر رہی ہے اس وقت کے آپ کبھی ریٹائر ہوں تو ہمیں وہاں پہ جگہ ملے تو وہ تو بیچارے بیروزگار رہ جائیں گے بیروزگار صحیح بات اسی وجہ سے نبیہ آپ دیکھیں بیروزگاری بڑھ رہی ہے ملک میں کہ ہمارے جو بھی گورنمنٹ دپارمنٹس ہے وہاں پہ جو بڑے عدے ہیں نبیہ وہاں پہ وہ آفیسرز وہ ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کام کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں اپنی بیزتی سمجھتے ہیں کہ وہ اگر فیلڈ میں چلے جائیں گے انہیں وہاں پہ بیٹھ کے اسی والے کمرے میں آرڈر دینا ہوتا کہ کام کام کامل کریں خواہ وہ کام کسی بھی طرح مطلب صدیوں سے آپ نے وہ لوگ لگائے میں کہ جو ان کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے یہ ایکسپیرینس لوگ ہیں تو ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ادھر یہ کی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی ہوا ہے انہیں نہیں پتا دنیا میں جدت آ چکی اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جو وہ کمپیٹ نہیں کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں آپ انہیں رکھیں جو نہیں کر رہے ہیں ان کو چینج کریں یہ ضروری ہے وقت کی ضرورت ہے کہ آپ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ کمپیٹ کریں آپ کو اپنے آپ کو اسی رنگ میں بدلنا ہے جیسا دور ہے جیسی ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ اس لحاظ سے کام کرنے کے مجاز نہیں ہیں یا آپ اس لحاظ سے اس لیول پہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ خود ہی ریٹائر ہو جانا چاہیے اور خاص طور پر سرکاری محکموں میں جو ہمارے علمیاں ہیں کہ عوام کے کام ہی نہیں ہوتے عوام خوار ہوتی ہے اور لوگوں کی جو ہے وہ زمینوں پر قبضے کروا دیتے ہیں ایون محکمے کی زمین ہوتی ہے اور اس پر جو ہے وہ قبضہ گروپ بیٹھا دیا جاتا ہے اس کو بیچ دیا جاتا ہے پیسے کھا لیا جاتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ چیکنڈ بیلنس ہی نہیں ہے انہیں پتا ہے ہمیں کسی نے کچھ کہنا ہی نہیں ہے اوپر سے لے کے نیچے تر تمام لوگوں کو جو ہے وہ پیسہ جاتا ہے اور لوگ سکون آرام سے جو اپنی زندگی گزارتے ہیں یہ سکون اور آرام نہیں ہے یہ قبر کا عذاب ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اکٹھی کر رہے ہیں کاش کہ ہم سوچ لیں لیکن یہ نصیت ہے تو لوگوں کو بری لگتی ہیں اور نصیت کرنے والا بھی ظاہر لگتا ہے تو میں نہیں چاہتی کہ پہلے ہی میں بہت سارے لوگوں کو بری لگتی ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مزید نہ ہی لوگ مجھے برا کہیں تو بہتر ہے تو اس لئے جو ہے وہ کوشش کریں کہ حق اور سچ کی بات کریں کڑوی ضرور ہوگی لوگوں کو بری بھی لگے گی لوگ آپ کو غلط بھی کہیں گے لیکن حق اور سچ پہ رہیں نیٹ اور کلین کام کریں آپ کے کردار پہ کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے یہ جو داغ آپ لوگ لگوا لیتے ہیں سرکاری افسران کہ یہ چیز ادھر کی ادھر کر دی یہ چیز ادھر کی ادھر کر دی یہی ہیں وہ سارے معاملات جس کی وجہ سے پھر انسان برزت ہوتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اب نبیہ جس طرح میں نے اپنے ذکر کیا تھا ہم نے ایک ایڈمسٹریٹر شواغ ڈیال کی جو کرپشن اس کو جاگر ہی منزر آم پر ہم لے کر آئے تھے آپ یہ دیکھیں کہ ایک کرپشن چلے ایک چھوٹی ہونا تو چلے ہم اس کو فلکہ چھوٹی کرپشن کیوں ہو ہم کیوں کسی چیز کو نظر انداز کریں اب وہاں پہ ایک میڈیسن کمپنی کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا سوفی آباد میں پھر نبیہ آپ ہی دیکھیں کہ ایک نارکتی بزارے قریب جو وقف پراپرٹی دکان تھی اس کی قرائداری میں گھپلا ہوا تھا پھر بہت ہم نے اس پر ورک کی ہے بلکہ پروگرمز کی ہے باگرییں قریب جو وقف راضی تھی وہاں پہ قبضے کی کوئی اشیوز تھے معاملات تھے دیکھیں ہم نے تو دیکھیں اس کو منظرام پر لے آئے تھے بلکہ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ دپارٹر کے جانب سے کیا اس پر ایکشن لیا گیا ہے یہی تو رون ہے اب دیکھیں نا ہم یہاں تو یہ بات تو کر رہے ہیں کہ سیکٹری صاحب اور جو ہے وہ ڈی جی صاحب جو ہے وہ کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی سیٹوں پر تینات ہیں چاہے کوئی چھوٹی سیٹ پر آ گیا ہے کسی کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ تنزلی کر دی ہے کسی کی بردری کر دی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا فرق اس سے پڑے گا جب آپ لوگ بدلیں گے تب نظارہ بدلے گا اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے میں امید رکھتی ہوں کہ سرکاری محکموں میں کچھ تبدیل ہے وہ نوجوان نسل کو لا کے لائی جا سکتی ہے نوجوان لوگ جو ڈگریان ہاتھوں میں لے کے چائے کے ڈھابے لگانے پر مجبور ہیں ان کو سرکاری نوکریاں ملنی چاہیے اور میں سمجھتی ہوں کہ انسانیت کا تقاضی ہے ویسے انسان کو انسانیت کے لیے ہی بنایا گیا تھا لیکن انفورچنیٹلی انسان نے انسانیت ہی چھوڑ دی دنیا میں آ کر انسانیت کا تقاضی ہے کہ ایک وقت کے بعد ان کو خود ہی چاہیے ایک سائٹ پر ہو جائیں اور دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ جگہ چھوڑیں لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے یہاں پاکستان میں کرسی کوئی نہیں چھوڑتا جو کرسی خالی ملتی ہے اس پہ کوئی نہ کوئی بیٹھ جاتا ہے بعد میں کرسی پہ لڑائیاں ہوتی ہیں تو یہ کرسی کا جو کھیل ہے یہ بند ہونا چاہیے بارال مجھے اجازت دیجئے گا کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے چاہے وہ یہی پہ ملاقات ہوگی مطلب میٹمو کی کار کر دیگی اور بے ضابط کی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی اس کا جو ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے تمام تر ویڈیوز اور تمام تر جو میرے کلپس ہیں وہ آپ کو وہاں پر مل جائیں گے اسی سے ریلیٹڈ یا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا اللہ نکے بعد